الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی المعین اما باز عن عدی غریرت رضی اللہ تعالیٰ نو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداللہ تعالی یبولو یوم القیامت یبنا آدمہ ملشتو علمتہ اجنی قول یا ربیہ کئی فاہودو کا گوانتہ رب العالمین قول اما آلیمتہ انداللہ فران ماردہ علمتہ اجنی اما آلیمتہ انداللہ انداللہ لبجتنی انداللہ یبنا آدمہ استطاعتو کا فلمتہ اجنی قول یا ربیہ کئی فاہودو کا گوانتہ رب العالمین قول اما آلیمتہ انداللہ قول اما آلیمتہ انداللہ انداللہ فران ماردہ علمتہ اجنی انداللہ لبجتنی انداللہ لبجتنی انداللہ یبنا آدمہ استطاعتو کا فلمتہ اجنی قول یا ربیہ کئی فوسکی کا وانتہ رب العالمین قول اما آلیمتہ انداللہ قول اما آلیمتہ انداللہ اما آلیمتہ انداللہ لبجتنی انداللہ لبجتنی انداللہ اوکمہ قول نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم حضرت ابو فریرہ سے روایت ہے فرمائے نبی پاک بسم اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ارشاد سمائیں گے اے بین عالم میں گمار تھا تو نے میری مراج پسی نہیں تھی بات کر رہے ہیں ابوالی تعالی آپ تو ارگوڑ عالمین ہیں میں بھلا آپ کی کیسے مراج پسی کرتا ارشاد ہوگا کہ یاد کرو میرا فرامندہ بیمار تھا مگر تم نے اس کی مراج پسی نہیں کی اگر تم اس کی مراج پسی کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے پھر ارشاد ہوگا اے بین عالم میں نے تم سے کھانا مانگا تھا مگر تم نے کھانا نہیں کھرایا بات کرے گا ابوالی تعالی میں بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں ارشاد ہوگا یاد کرو میرا فرامندہ تمہارے پاس آیا تھا اس نے کھانا مانگا تھا مگر تم نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو اسے میرے پاس پاتے پھر ارشاد ہوگا اے بین عالم میں نے تم سے پانی مانگا تھا مگر تم نے نہیں پلایا بات کرے گا ابوالی تعالی میں بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں ارشاد ہوگا کہ یاد کرو میرے فرامندہ نے تم سے پانی مانگا تھا مگر تم نے انکار کر دیا اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو اسے میرے پاس پاتے اس حدیث شریف کو مسلم نے روایت کیا اس حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالی وہ دے کیامت ایک سائد کی حیثیت سے بندہ سے یہ سوال کریں گے کہ اے ابنے آدم اے میرے بندے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تم نے میری مراج پسن نہیں کی بس کے لئے رب باری تعالی آپ تو رب العالمی ہیں آپ تو بیمار ہوتی نہیں ہیں بیمار ہونا تو انسانوں کی صفت ہے آپ کو تو بیماری آتی نہیں ہے میں بنا کیسے آپ کی میراج پسنی کرتا اللہ تعالی شاہد ہمیں گے یاد کرو میرا فرام بنا بندہ بیمار تھا مگر تم نے اس کی میراج پسن نہیں کی اگر تم اس کی میراج پسنی کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے پھر اشار ہوگا کہ اے ابنے آدم میں نے تم سے کھانا مانگا تھا وہ تم نے مجھے کھانا نہیں چلایا بس کہے کہ بھاری تعالی میں نے بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلا تھا آپ تو رب العالمین ہیں تمام جہانوں کو پارے مارے ہیں مخلوقات میں ہزاروں قسم کی مخلوق ہے جہان ہیں آپ اکیلے ہی ان کو پارے والے ہیں انسان ہوں جنہات ہوں اکیلے مکوڑے ہوں سمندروں کے شمار مخلوقات ہیں حتیٰ کہ پتھر کے اندر بھی اکیلے موجود ہیں آپ سب کو کھلاک پہنچاتے ہیں رولی دینے والے ہیں میں بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلاتا اللہ تر اشار سنائے یہ یاد کرو میرا ایک بندہ تمہارے پاس آیا تھا اس نے تم سے سوال کیا تھا کہ بھائی مجھے کھانا کھلاو میں پھوکا ہوں مگر تم نے انکار کر دیا حالانکہ تمہارے پاس اس وقت اسے کھلانے کے لیے بہت کچھ تھا اس نے تم سے اللہ کے لیے سوال کیا تھا کہ بھائی مجھے کھانا کھلاو اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو اس کھانے کو میرے پاس پاتر کو یا مجھے ہی کھلاتے پھر اشار ہوگا اے میرے بندے اے میرے آدم میں نے تم سے پانی ماننا تھا مگر تم نے نہیں پیلایا پھر چھوئے گا باری تعالی میں بھلا کیسے آپ کو پانی پیلاتا تمام پانی کے خلالے آپ کے پاس ہیں آپ تمام وفوک آپ کو پانی پیلاتے ہیں سموندروں کے خلالے دریاؤں کے خلالے جو سموندر ہیں بشمار سار سموندر ہیں پانی کے لیے زمین کے لیے پانی ہے وہ سب آپ کے قبل قدرت میں تو ہے تمام وفوک آپ کو تو آپ بھی پانی پیلاتے ہیں میں بھلا کیسے آپ کو پانی پیلاتا انشاءات ہوگا کہ یاد کرو میرے ایک بندہ تمہارے درد پر آئے ساپسنے کا بھائی اس نے تم سے سوار دیا تھا کہ بھائی مجی اللہ کے نام پر پانی پیلاو میں پیاسا ہوں اگر تم اس کو پانی پیلا دیتے تو اسے گویرہ میرے پاس پاتے گویرہ مجھے ہی پانی پیلاتے اس حدیث شریف کی اس لحاظ سے بہت زیادہ حدیث ہے یہ حدیث کنسی ہے حدیث کنسی اور عام حدیث شریف میں خرق یہ ہے کہ عام حدیث شریف میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیان فرمائی ہو اس میں افاظ ہوتے ہیں کہ قول رسول اللہ علیہ وسلم وقضاء وقضاء کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 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 ایشاد سمجھایا ہے اور جو حدیث کسی اور عام حدیث میں یہ فرق ہوتا ہے اس میں مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں آپ ایشاد سمجھا تھیں قول اللہ تبارک وطعالہ کہ اللہ تبارک وطعالہ نے ایسے ایسے ایشاد سمجھایا ہے جیسے اس حدیث شریف میں یہ فاظ ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ نے پولو یوم اور قیامتیں کہ اللہ تبارک وطعالہ بولے قیامتیں رشاد سمجھے یعنی اس میں مریض کے احادت کرنی تھی یا کھانا کھلانی تھی یا کھانا کھلانی کی بہل ہے اہمیت پیانتے کے لئے ہیں جیسے میں آتا ہے کہ جو آدمی اگر کوئی آدمی صبح کو کسی مریض کے عادت کے لئے جائے تو شام تک ستر ہزار خریشتیف کے لئے دعائے محفظ کرتے رہتے ہیں اگر وہ شام کو جائے تو شام تک صبح تک ستر ہزار خریشتیف کے لئے دعائے محفظ کرتے رہتے ہیں اور کانا لہو خریشتیف کے لئے جنت میں باغ درگا دی جاتا ہے کسی طرح کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پلانا ان سب کے اہمیت بیانتی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ نے ایک سائر بن کر سوال دیا کہ میں نے ہی تم سے کھانا مانگا تھا میں نے ہی پانی مانگا تھا میں ہی بیمار تھا تو ہمیں چاہئے کہ ان سب چیزوں کی جوہے خاص خیال رکھیں مریض کی اعادت کریں یا کہ بھوکا آدمی سوالی در پر آئے اس کو کھانا کھلائیں یا پیاسے کو پانی پلائیں اس کا بہت جہزہ عجل سوال ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس عدیس شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمار رینہ کی جل براہ و رو پی